ایمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انک حمید مجید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک پیاری صحابی ہیں انہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے ایک روایت بیان فرمائی کہ اللہ کے ایک کم سو نام ہیں جو بندہ انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو بندہ انہیں یاد کرے اور روزانہ بڑھے وہ ضرور جنت میں جائے گا تو آج میں اپنی ایبزرویشن بھی ہے اور اب ایک انٹرویو میں پڑھ رہا تھا شیخ اس سجیس کا وہ کہنے لگا یار میں روزانہ کروڑوں روپے کماتا ہوں ہر مہینے کروڑوں روپے کے عام مدہ ہے اربوں روپے میں یہ پتہ ہی نہیں ہے تو اس سے جب پوچھا گیا کہ تم کرتے کیا ہو اصل کیا بات ہے راز نمازیں تو ہر کوئی پڑھتا ہے قرآن بھی ہر کوئی پڑھتا ہے تو ویسے بڑی حیرتناک بات ہے کہ بڑے لوگ بھی بڑا بڑے کام کرتے ہیں اور یہ کرنا بھی چاہئے کیونکہ اللہ ہمارے خالق ہیں مالک ہیں رازق ہیں رحیم کریم ہیں وہ سب کا مالک ہیں صرف مسلمانوں کا نہیں ہے صرف آسکھ کا نہیں ہے شیخ اس سجیس کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کا ہے تو فرمایا اس سے جب پوچھا گیا تو کیا آپ عمل کرتے ہو تو انہوں نے ایک بہت مجرب عمل بجایا ہے وہ آپ کی زیر نظر ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے اثر کے وقت نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اور کچھ دیر کے لیے وہاں ذکر اذکار کرے اور خاص کر یہ اللہ کے اسماع الحسنہ ان سے پہلے ایک دروچری پڑھے اور یہ تین نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کی ایک تسبیح یعنی سو بار پڑھے اور اس کے بعد وہ سورت اخلاص جو ہے تین مرتبہ پڑھے اور سورت اخلاص تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دروچ پاک پڑھے دروچ پاک اول بھی پڑھے اور آخر بھی پڑھے تو یہ الشیخ السودیس کا بتایا وہ قیمتی ٹونک ہے آپ سے بھی میں نے شیئر کیا ہے اور عموماً اثر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اس وقت ٹریفک نہیں ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کم لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھے ہر کوئی چلا گیا اپنے کام و قادوں میں فرشتے جو ہیں اس وقت بھی حاضر ہوتے ہیں فرشتوں کی جوڑیاں بدلتی ہیں لہذا اس وظیفے کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو معمول بنائے اور یہ بات اگر اچھی لگے تو دوسروں سے بھی شیئر کریں جزا کر اللہ